گرمیوں کا توڑ لے کے حاضر ہو گیا ہوں درجہ حرارت کا توڑ لے کے حاضر ہو گیا ہوں جتنا مرضی ٹمپریچر ہے اس کا توڑ لے کے حاضر ہو گیا ہوں کیا حاضر ہو گیا ہوں کچھے عام کا ڈرنک بابا جی کچھے عام سے ڈرنک کس طریقے سے تیار ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیفریزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سے گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے گرمی کو لے کر کے میں ایک ایسے ڈرنک کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں جو آپ ڈرنک بنا کر کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں جب آپ کے مہمان آئیں گیسٹ آئیں ان کو فٹا فٹ سے سرف بھی کر سکتے ہیں سوفٹ ڈرنک پی پی کے تھک جاتے ہیں یہ ایک یونیک سی چیز جب اپنے گیسٹ کے سامنے رکھیں گے تو وہ بھی حران ہو جائیں گے وہ پوچھیں گے کہ یہ ڈرنک آپ نے کہاں سے سیکھا کس طرح ریسپی بنی کس نے سکھایا تو آپ نے بابا فوڈ آر آر سی کا بتانا ہے کیونکہ ہم کچھے عام سے ڈرنک تیار کر رہے ہیں بابا جی کچھے عام سے ڈرنک کس طریقے سے تیار ہوگا مکمل گائیڈ کر رہا ہوں آپ لوگوں نے توجہ سے دیکھنا ہے میں نے پانچ عدد یہ کچھ ہم بیاں لے لی ٹھیک ہو گیا اچھے طریقے سے واش کر لیا واش کرنے کے بعد ان کا جو وزن بنتا ہے وہ ہاف کیجی بنتا ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے پین میں شیفٹ کر دینا ہے ہون بابا جی کی کرنا ہے اس کے اندر ہم نے کھلا پانی ڈال دینا ہے ان کو ہم نے اچھے طریقے سے سوفٹ کرنا ہے نرم کرنا ہے بوائل کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اس میں ڈیپ ہو جائیں اب ہم فلیم کو آن کر دیں گے اوپر سے کور لگا دیں گے دس سے بارہ منٹ لگیں گے میڈیم فلیم پر ہم ان کو اچھے طریقے سے سوفٹ کر لیں گے بوائل کر لیں گے یہ لیں جے الحمدللہ بارہ منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں فلیم کو بند کرنے لگے ہیں آپ کو ویسے بھی پتا چل جائے گا کہ یہ جو ہے نا اچھے طریقے سے بوائل ہو گئی ہیں جو کچھے عام تھے ہمارے وہ اس طریقے سے اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سے پھول بھی چکے ہیں یہ اس طریقے سے اور ان کو یہاں پہ سٹینڈر میں رکھ دیں گے تھوڑا سا تھنڈا ہونے کا ویٹ کریں گے آم ہمارے اچھے طریقے سے تھنڈے ہو چکے ہیں تھنڈا کرنے کے بعد آپ نے ان کو چھیل لینا ہے چھیل لیں کے بعد اس کا اوپر سے گودہ اس طریقے سے الگ کر لیں گے گھٹلی الگ کر لیں گے یہ نے جی سارے گھٹلیاں الگ کر دی ہم نے یہ پلپ ہمیں چاہیے گودہ جسے آپ کہتے ہیں یہاں تک کام مشکل تھا بس اس کے بعد تو تین منٹ کا کام ہے جوسر والا جاگ لے لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑ لینا ہے اس کے اندر شفٹ کر دینا ہے شفٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی دو تین گھوٹ اس طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے ہم کلیئر کر لیں اس ٹائم پہ آگے ہم اس کے اندر شامل کریں گے منٹ پودینہ فریش پتیاں سات سے آٹھ ہیں اس طریقے سے سبحان اللہ ہے اچھا جی آدھا کپ چینی کا اس طریقے سے شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا شوگر نمک ہاف ٹی سپون کالا نمک ٹھیک ہو گیا بلیک سالٹ جسے کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس ٹائم پہ آکے چاٹ مسالہ وان فورتھ ٹی سپون ساتھ میں کٹا ہوا زیرہ وان فورتھ ٹی سپون بلیک پیپر کالی مرچ پی سی ہوئی وان فورتھ ٹی سپون اس طریقے سے اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیں گے بسم اللہ اچھے طریقے سے ہم نے اس کو گرائنڈ کر لیا ایک پلپ ہمارے پاس آگیا ٹھیک ہو گئے یہ دیکھیں سبحان اللہ ہن بابا جی اب ہم اس کا ڈرنک تیار کریں گے سرونگ کا طریقہ بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس کو محفوظ کس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ لیں جی اس ٹائم پہ آکے ہم سرونگ کرنے لگے ہیں سرونگ کس طریقے سے کرنی ہے اور آپ اس کو اس طرح جار میں ڈال کے محفوظ بھی کر سکتے ہیں فریج میں دو ماہ تک یہ خراب نہیں ہوگا جتنی مرضی گرمی ہو الحمدللہ یہ چالیس بیالیس ڈگری پہ بھی گرمی چلے جائے لیکن کمال کا اس کا ٹیسٹ آئے گا آپ نے ہلکا سے اس کو اٹھانا ہے اس طریقے سے یہاں پہ اس میں شفٹ کر دینا باس اتنا سا ٹھیک ہو گیا یہ اس طریقے سے بابا جی کتنے ٹیبل سپون بنتے ہیں یہ تقریباً تھری ٹیبل سپون بنتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کے اندر آئس کیوب شامل کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ جتنا ٹھنڈا آپ کے گیس پسند کرتے ہیں آپ پسند کرتے ہیں اتنا ٹھنڈا آپ برف ڈال سکتے ہیں اس طریقے سے اچھا اب چیل ٹھنڈا پانی ٹھنڈا پانی میرے بس مجود ہے یہ اس طرح اس کے اوپر سے ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ گھر میں پڑیوے چیزوں سے سستے کام گرمی کا توڑ الحمدللہ آپ پییں گے نا ٹھنڈا ٹھار ریفریشنگ ڈرنک الحمدللہ اب کیا کریں گے اب ہم اس کو یہاں پہ اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے لانگ سپون سے سبحان اللہ یہ اس کی لکھ بن کے آئے گی یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو یہاں پہ اس طریقے سے اچھا جی دیکھیں کتنا خوبصورہ ڈرنک میں نے تیار کر دیا ٹھیک ہو گیا اور میں نے موسم کے حساب سے تیار کر کے دے دیا یونیک تیار کر کے دے دیا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹوٹھ پک بھی لے سکتے ہیں یہ سٹکیں ہوتی ہیں جو سینڈویچ میں لگاتے ہیں یہ پلاسٹک کی ہوتی ہیں یہ اس طریقے سے ریسٹورانٹ والی سمجھ رہے ہوں گے میری گال ہم نے کچھے آم کو رامش نے مجھے اس طریقے سے کاشے کاٹ کے اس میں پرودی ساتھ میں منٹ لگا دیا ساتھ میں لیمون کو ایک پیس لگا دیا ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہاں پہ میرے پاس یہ کشمیری ریڈ میرچ ہے یہ ہلکی ہلکی اس کے اوپر اس طریقے سے ڈالیں گے آپ کے پاس کشمیری نہیں ہے تو گھر والی بھی ڈال سکتے ہیں جسٹ یہ لک کے لئے ٹھیک ہو گیا یہ منٹ پدینے کے پتیاں اس طریقے سے یہ اس طریقے سے اس کو اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ایک دفعہ سرونگ کو چیک کرنا ہے داد دینی ہے ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے یہ ریسٹورانٹ والے اس طریقے سے اس کی سرونگ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ کچھی عام سے امبیوں سے سستے جو ملتی ہیں مارکیٹ سے کس طریقے سے آپ ریفریشنگ ڈرنگ تیار کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے سرونگ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یونیک سی ریسپی اچھی لگی ہو گرمی کو لے کر کے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایکن کے بٹن کو دبا کے دوستوں اور رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگ کی دعاوں کا آپ لوگ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ